اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بائیو فلاک فارمر کے لیے خاص کر یہ ویڈیو جو ہے یہ پروگرام جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جس کا جو انوان ہے وہ ہوگا بائیو فلاک فارمر نے کیا کویا کیا پایا آج انشاءلہ اس پروگرام میں ہم جو ابھی سیزن گزرا ہے یا ابھی بھی ہے بلکہ اس میں بائیو فلاک فارمر نے کیا کویا کیا پایا کون سی بریڈ کتنے میں بکی اور کتنا منافع ہوا فارمرز کو لاہور بائیو فلاک فش ٹریننگ کا آغاز 22 اور 23 مارچ کو لاہور میں ہو رہی ہے فیس آٹھہ ہزار باماناشتہ اور لنچ ریجسریشن کے لیے آج ہی رابطہ کریں 0300 400 9799 0300 8820 519 سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے تناپیہ ڈالا تھا مجھلی انہوں نے کیا کویا کیا پایا عابد ہم نے ایسے پہلے بھی کافی اس پہ کیے ہیں تو لیکن تلاپیہ فش جو ہے یہ کوئی بائیو فلاک کی فش ہے ہی نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سال میں 400 سے 500 گرام ہی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ٹینک لگا کے دے رہے ہیں اور نام نہاد ایکسپائٹ یا کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں وہ مس گائیڈ کرتے ہیں مثلا آپ یہ دیکھنے کہ جتنے لوگوں نے بھی دکھائی کہ یہ دیکھیں جی میرے پاس تو تلاپیہ ایک کلو کی ہوگی ہے تو وہ انہوں نے ایک چیز چھپائی وہ یہ کہ اس کی ایج کتنی ہے ایج کتنی ہے وہ اگر ایک کلو کی ہوئی تو وہ دو سال میں ہوئی وہ ایک سال میں نہیں ہوئی ہے میرے ایک دوست گئے انہوں نے ایک بہت نام ہے ان کا بائیو فلات میں ان کے فارم پہ تو وہ سارا وزر وزر کر کے سارا کچھ کر کر آکے تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے اس کے جو سپروائزر تھا اسے پوچھا کہ جی یہ نو سو گرام اور آٹھ سو گرام کی مچھلی تو ہویا ہے واقعی بائیو فلات میں ہی پلی ہے لیکن یہ ڈالی کپ تھی تو اس نے سچ بتاتی اس نے کہا جی اس کی عمر دو سال ہے تو جبکہ جو وہ ایکسپارٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ اس سال کی ہے تو میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بندہ ایک سال میں ایک کلو تلاپیا کا وزن لے کے دکھائے ہے ہی نہیں بلکل اچھا رکھ صاحب ساتھ میں اگر آپ ریڈ بھی بتاتے جائے لوگوں کو تلاپیا کا ریڈ بھی سب سے کم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً دو سو روپے سوا دو سو روپے ایک سو اسی روپے اس ریٹ میں بھی کی ہے ڈیپینڈ کے اس کا وزن کتنا ہے کوئی پانچ سو گرام کی ہے تو اس کا کوئی تیس چالیس روپے زیادہ ریٹ ہے جو چار سو گرام کی ہے اس کا کم ہے اور جو بلکل ہی وہ تین سو ساڑھے تین سو گرام کی اس کا ریٹ اور کم ہے تو اس کا ریٹ بھی اچھا نہیں رہا اور اس نے گروت بھی نہیں کیا اور جن لوگوں نے تلاپیاں ڈالی تھی وہ ابھی تک ان کا سمجھیں کہ ریزالٹ ہی نہیں آیا کیونکہ دو سال پہلے کی ڈلی ہوئی ہے اور اب یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ تلاپیاں ہماری بھکوا دیں اور آپ ہمیں کوئی اور ریٹ ڈلوا دیں اچھا ڈپ صاحب سیکنڈ نمبر پہ کیونکہ جو لوگ بائیو فلاک کا سوچتے ہیں ان کے ذہن میں پہلا سوالی یہی آتا ہے لوگ ان کو کہتے ہیں بھئی بائیو فلاکیں ڈال لیں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے گراس گراس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے آپ نے غلق بول ہے آپ نے کہا ہے کہ بائیو فلاکیں ڈال لیں تلاپیا ڈال لیں تلاپیا سوری اچھا گراس نے اچھا گروت کیا گراس نے ان کی نسبت بہت اچھا گروت کیا دوسرا یہ ہے کہ وہ سخت جان ثابت ہوئی ہے اس نے یعنی میرے اپنے آٹھ ٹینک ہیں تو میرے اپنے ٹینکوں میں بھی ایک بھی مچھلی جو ہے وہ سردیوں میں نہیں مری ٹھیک ہے اس نے کہ سردیوں میں گروت نہیں کی لیکن گرمیوں میں وہ اپنا وزن کر جاتی ہے وہ آٹھ سو نو سو گرام ہزار گرام تک اگر آپ فرض کریں کہ اپریل میں ڈالتے ہیں تو دسمبر میں آپ ایک کلو کی بیچ سکتے ہیں اور بیچی ہم نے لیکن یہ جو تلاپیا کہا ہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط بھی آنی کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ گراس کا ریٹ بہت اچھا رہا ہے گراس سے پندرہ ہزار چھ سو روپے من پندرہ ہزار تین سو روپے من اس حساب سے بھی کی ہے اور چلے آپ کی ایک کلو ہے تو آپ کی چودہ ہزار پانچ سو سالے چودہ ہزار سے تھوڑا اوپر نیچے بھک جائے گی لیکن اس کی جو کاؤس و پروڈکشن ہے وہ بہت تھوڑی ہے یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ چالیس روپے کلو گھر پڑتی ہے کیونکہ دو تین روپے کا دھانہ ہے جو میں نے ڈالا تھا تین روپے کا لے کے ڈالا تھا تو اب جب میں نے اس کو سیل کر کے تو وہ کیا تو میں نے اخراجات کا تخمینہ لگایا تو ٹوٹل میرے جو اس کے ایک کلو ویٹ اٹین کرنے میں جو میرے اخراجات آئے وہ آئے پچیس روپے تو پچیس پلس تین آپ سیڑ کے لگا لیں تو اٹھائیس روپے میں تیار ہو گئی تو جبکہ دوسری جتنے بھی ہیں ان کو فیڈ کمپلسری ڈالنی پڑتی ہے حالانکہ اس میں میں نے تھوڑی سی فیڈ بھی ڈالی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس نے وزن اچھا کیا اور اس کی جو کیا کہتے ہیں پروفٹیبلٹی ہے یا جو اخراجات آتے ہیں اس کو پالنے بھی وہ بہت کم ہے اور انواد بہت کم ہے اور ریٹ اچھا ہے تو میرے کے حساب سے تو یہ ٹھیک ہے بہت اچھی بریڈ ہے اور اس کو ریئر کرنا چاہیے آج کل کا جو ہارٹ ٹوپے چل رہے ہیں بائیو فلاک فارمر کے گروپس وغیرہ میں وہ یہ ہے فنگاشیس فنگاشیس کا ایک تو مطلب سیڈ بھی نہیں آویلیبل اگر کہیں آویلیبل بھی ہے تو وہ ہی بریڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا خیالیں پچھلے سال جو ہے وہ کیا ریٹ پنگاشیس کا اور فارمر کو کیا ملا دیکھیں جو پنگاشیس کا ہے اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے ریٹ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دلوائی وہ بہت تھوڑے فارمر تھے ان کو ہم نے دلوائی انہوں نے منڈی میں لے جانے کی وہ نوبت ہی نہیں آئی منڈی میں جاتی تو کمپٹیشن ہوتا پتہ چلتا کہ جناب اس کا ریٹ یہ ہے منڈی میں تو گئی نہیں ہے وہ زیادہ تر گاؤں میں یا جہاں پہ وہ سیٹ اپ لگا ہوا تو اس کے دائیں بائیں ہی سیل ہو گئی کیونکہ اس کا گوشت کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے کانٹے بری کانٹے نہیں ہیں وہ ایک گنگی تھی ہے آپ نکال کے تو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو تیسرا یہ ہے کہ موں بہت چھوٹا ہے یعنی ڈریسنگ پرسنٹیج اچھی نکل آتی ہے تو جو کوہارٹ میں ہم نے دلوائی ایک بندے کو تو اس کا جو ریٹ لگا وہ پانچ سو چالیس سپے کلو بھی گئی لیکن کل میری ملتان میں ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری تو بہت سستی گئی ہے دوستو بیس روپے سے لے کے دوستو ایسی روپے تک تو اب وہاں پہ اصل میں اس نے کوشش نہیں کی خود وہ کیونکہ ڈاکٹر ہے تو جیوٹی پہ ہوتا ہے اور اس نے کوئی تردد نہیں کیا کے بیچے ملازموں کے ذمہ ویسے بھی اس کی جو پنگیشیس ہے وہ کہہ رہا تھا جی مجھے تو جو ہے نہ فائدہ نہ نقصان میں نے کہا جی وہ کیسے کہتا جی وہ بڑی بڑی تھی وہ تو میری چوری ہو گئی تو میں نے کہا کہ اس میں پنگیشیس کا کیا قصور ہے تو وہ سیکیورٹی کا سیکیورٹی لیپس ہیں بارال یہ ہے کہ ابھی جو ایوریج پنگیشیس بگی ہے اس کا اگر پانچ سو چالیس آئیس ٹریٹ تھا اور دو سو اسی لویس ٹریٹ تھا تو یہ تقریباً کچھ چار ساڑھے چار سو روپے ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگی ہے ملہی مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو ہیں بہت اچھا گروت کرتی ہے بہت زبردست گروت کرتی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کانٹے بھی بری کانٹوں کی مقدار کم ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو نہیں کھاتے کوئی مذہبی لحاظ سے اس میں شاید وہ سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ پنگیشیس کھاتے ہیں کیونکہ پروبیم ہے اس کے چانے کہ جس پہ چانے نہ ہوں وہ ہمارے ہاں اہل اتشیر نہیں کھاتے پساند نہیں کھاتے میں کیونکہ عالم تو نہیں ہوں لیکن وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا تو اس کا یہ ہے کہ پنگیشیس جو لوگ کھاتے ہیں وہ ملی بھی کھاتے ہیں اور میں خود ملی کھاتا ہوں بری زبردست اس کی ہے تو اس کی گروت بہت اچھی ہے اور ریٹ نہ اچھا ہے نہ برا ہے ڈائی سو سے تین سو روپے کلو بھی کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ پروفٹیبلٹی اور گروت ریٹ کیونکہ اچھا رہی ہے تو میں اس کو ریٹمنٹ کرتا ہوں اچھا گل فارم مچھلی بھی ہے پچھلے ساتھ جو ہے کچھ فارمر نے گل فارم بھی ڈالا ہوا تھا گل فارم کا بڑے لطیفے ہوئے ہیں گل فارم کے ساتھ لوگوں نے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا دیا کہ یہ گوبر کھاتی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے تلاپیا اور ساتھ میں گل فارم مکس کر کے ڈال دی اب وہ جو ہے گل فارم وہ گوبر تو کھاتی ہے لیکن اتنا گوبر کیا تلاپیا پیدا کار پائی انہوں نے ڈالی بھی کٹھی تو اب ہوا یہ کہ جب گوبر نہیں ملا تو اس نے تلاپیا کو کھانا شروع کر دیا انڈ پہ پتہ یہ چلا کہ صرف گل فارم ہی بچی ہے باقی تلاپیا بہت تھوڑی نکلی ہے وجہ یہ تھی کہ جب آپ گل فارم ڈالتے ہیں تو پورے ایک ہزار مچھلی کے لیے چھ ساتھ دانے کافی ہوتے ہیں ایک ٹینک میں یہ بائی آف لک ٹینک کی بات کر رہا ہوں میں تو اگر آپ زیادہ ڈال دیتے ہیں تو اتنی ان کو خوراک نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ان کے ویسٹ پہ پلنا ہے تو ویسٹ اتنا بنے گا تو پھر رہنا پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دو مہینے آپ ڈالیں ہی نہ گل فارم اس میں جو بھی مچھلی آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے فضلے پہ یہ پل رہی ہے تو پہلے دو مہینے اتنا فضلہ ہوتے ہی نہیں ہے کہ گل فارم اس کو کھا سکے تو آپ کو پہلے دو مہینے ویٹ کرنا چاہیے جیسے ہی فضلہ اتنا بننا شروع ہو جائے کہ آپ کو ڈیلی صفائی کی ضرورت پڑے تو پھر اس میں گل فارم ڈال دیں تو یہ اس کا پروپرز ریٹ اس کا بھی اچھا رہا ہے گروت بھی ٹھیک رہی ہے گراس کی اور اس کی گروت تقریباً ایک جیسی آئی ہے اور ریٹ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی رہا ہے تو اب یہ ہے کہ لیکن اس کی یہ ضرور سمجھ لیں کہ اگر آپ نے گل فارم مکس کر کے ڈالنی ہے تو پھر پہلے دو مہینے اس کو مکس نہ کریں اور جب اتنا فضلہ بن جائے تو پھر گل فارم کو ڈال دیں اچھا رکھ صاحب ایک نئے نویلے ایکسپرٹ نے ویڈیو میں کہا ہے کہ تنپریچر 45 فیل ایک فیفٹی تو کیا مچھلی کو بھی 50 دیگری ہی فیل ہوگا تنپریچر دیکھیں ہر روز یہاں پہ خود رو ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہم نے پولیتین اوپر ڈالی یہ کیا وہ کیا تو اس سے اب میں اندر کھڑوں مجھے پسینہ آ رہا ہے تو اس وقت تنپریچر جو ہے وہ 45 ڈگری ہے لیکن فیل لائک فیفٹی ہو رہا ہے تو مچھلی کو بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کو پروبلم آئے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور ہمیں جو فیل لائک فیفٹی آتا ہے وہ ہمارے پسینے کی وجہ سے آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایوپریشن نہیں جو مچھلی رہتی ہی پانی میں ہے اس کو پسینہ آتا ہی نہیں ہے اور وہ پانی کے اندر سے تو ایوپریشن نہیں نہیں ہو رہی اوپر سرفس سے ہو رہی ہے پانی یہ تو ڈیپ ہوتی ہے تو اس کا فیل لائک سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو تیمپریچر پانی کا ہوگا یہ وہ ہی ہوگا دوسرا وہ ہوا کے تیمپریچر کو نوٹ کر کے یہ کہہ رہا تھا جی کہ پانی جو مچھلی ہے وہ اندر میں نے بولا ہے نا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کو کیا ہو رہا ہے آپ وام بلڈڈ ہے وہ کول بلڈڈ ہے اس کا میٹابلیزم کا طریقہ اور ہے وہ انرجی یوز ہی نہیں کرتی بہت مائنر سی انرجی یوز کرتی ہے پروٹین بیس ڈائیٹ لیتی ہے آپ انرجی بیس ڈائیٹ لیتے ہیں تو ہمارا جو فیلنگ ہے یہ ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا تن مچھلی پر اپلائی نہیں کر سکتے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز ہے مجھے تو اتنا نہیں پتا ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں ویڈ سن اور ٹمپریچر اور مچھلی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے پہلے سن جو ہے وہ وارٹر کو ہیٹ اپ کرے گا اور وہ ہیٹ اپ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے ہوا ہو جاتی ہے وہ ظاہر ہے اس میں سے ایویپریشن بھی ہو رہی ہے ہر ایک ڈگری رائز ان ٹمپریچر جو ہے وہ اس کی ایویپریشن کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ایک پرسن ایویپریشن بڑھ جاتی ہے تو دیفنیٹلی ایویپریشن جو ہے وہ کولنگ کرتی ہے تو جیسے جیسے ٹمپریچر ہوا کا بڑھتا ہے تو کولنگ پروسس بھی پانی کا جو سیل فون کولنگ پروسس ہے وہ بھی جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ جناب اگر جیسے ہنڈرڈ سے اوپر جو ہے وہ پانی کا ٹمپریچر جائے نہیں سکتا جب تک کہ آپ بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں یہ بھی ستہ سموندر کے پاس کی بات کر رہا ہوں اب لاہور میں نائنٹی ڈگری تک تقریباً جاتا ہے پانی کا یعنی اگر آپ نیچے چولا رکھ دیں تو جو ہے وہ سٹیم جو ہے وہ نائنٹی ڈگری پہ بنتی ہے مری میں جو ہے وہ ستر ڈگری پہ پینسٹ ستر پہ پانی گوائل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنی انرجی آپ دیں گے وہ اس کی ویپریشن پہ خرچ ہو جائے گی تو وہ اس کا ٹمپریچر نہیں بڑھے گا تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو آپ تک بات سانی پہنچ سکے